اب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں حادث نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بیان کی گئی تھی وہ تو اب متواتر ترتیب سے سامنے آتی چلی جارہی ہے دیکھیں اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جنگ جو آغاز ہوا تھا ہے تو خدا کے گھر کے تحفوس کے لیے ہوں گا ثابت ہو گئی یہ چیز مطلب نہ وہ حماس کیے نہ فلسطین کیے نہ غزہ کیے وہ تو مسجد الاقصہ کیے اب یہ مسجد الاقصہ کے تقدس کیا ہے اس کے لیے ہم جائیں گے قرآن کے اندر قرآن کہتا ہے جب میراج سرکار دو عالم نے کیا اللہ تھا مالک کل ہے اب مسجد الہرام سے لے کے چلے جاتے ہیں نہیں آئیت آئی پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے محمد مصطویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات میں مسجد الہرام سے مسجد الاقصہ تک لے گیا اور جس کے پاس پاس ہم نے برکت نازل کی ہوئی ہے تو ایمان والوں کی نظر میں جو مسجد اقصہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں باب صدرت المنتحہ اللہ کے پاس جانے کا در آپ یہاں تشریف لائیں یہاں سے آپ اللہ سے ملاقات کی پھر یہاں واپس آئے پھر آپ مسجد الہرام میں تصفر کر کے آئے پھر آپ گھر تشریف لے گئے تو وہ چٹخنی جو ہے دورانیا یہ تھا اللہ کی قدرت اس لیے اس کا تقدس اس کا اعترام اس کی حفاظت اس کی حرمت بلکل این اسی طرح ہے جس میں مسجد الہرام بلکل ٹھیک ہے نا اچھا سات اکتوبر کو میں آپ کو اب یہ ارز کروں سوری اس جنگ کا آغاز کیسے ہوا تھوڑا سا ہم آ رہے ہیں کیونکہ گیپ بہت ہو گیا نا سات تین اکتوبر کو ان کی عید عریش تھی اس میں ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ سہہونی وزراء مشیران یہ مزید اقصہ پہنچے اور مسلمانوں پر وہاں تشدد کیا قرآن کی بے حرمتی کی اور تین اکتوبر سے لے کے چھے اکتوبر تک شام مغرب تک یعنی کہ سات اکتوبر کو ان کا یوم السب تھا تو ان تین دنوں میں انہوں نے نعوذ باللہ رسول خدا اور مولا علی اور آل محمد پہ مغالزات بکی مائیک آن کر کے پوری طاقت کے ساتھ صبح یہ حملہ واجب ہو گیا تھا حماس کے مومنین پہ وہ ان پہ حملہ کریں اور وہ ہوا بھی اور وہ ہوا وجہ یہ تھی یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ تھا جو تین دن مسجد اکسہ میں ہوتا رہا کیونکہ وہاں پہ انہوں نے گائیوں کی ٹرانسپورٹیشن کی لال گائیں جو ان کے مطابق ان کی مقدس گائیں تھی یہ انہی تین دنوں کے اندر ٹرانسپورٹیشن ہوئی تھی وہاں پہ یرشیلیم پہنچی تھی تو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب انہوں نے عمل کرنا ہے لیکن بہرحال اس کا بھی ایک وقت تھا اب صورتحال جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں دو نشانیاں آپ کے سامنے آئیں سب سے بڑی دیکھیں ایک تو یہ سورج گرہن آ رہا ہے یہ جب سے اسلام وجود میں آیا ہے یہ رمضان میں رمضان کے آخری حشرے میں پہلا سورج گرہن آیا اس کے بعد یہ تین سو پیچھتر سال بعد آئے گا لیکن رمضان نہیں ہوگا تو دنیا کتنی عمر بھی نہیں اب سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثِ مبارک میں آ جائیں کہ رمضان المبارک کے آخری حشرے میں یہی ہے نشانی اس کے بعد تین سو پیچھتر سال بعد سورج گرہن تو ہوگا اس کے بعد چار سو پچھتر سال بھی ہوگا لیکن رمضان میں نہیں ہوگا رمضان کے آخری حشرے میں یہی ہے اور اسی کے ساتھ زرد چاند آئے گا جو کہ پندرہ دن کے بعد جس کی نشاندے کی گئی ہے جو کہ چوبیس اپریل کو متوقع ہے تو یہ دونوں نشانی ہیں آفات قدرتی آفات مکمل قدرت میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلے پانچ سال میں دنیا کی آبادی ایک تیا ہی رہ جائے گی تو تین حصے تو ختم ہو جائیں گے ایک قدرتی آفات میں ختم ہوں گے ایک کہت میں ختم ہوں گے اس کے ساتھ کہت بھی ہے کہت میں ختم ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے تیسرا جو ہے وہ جنگوں میں ختم ہوگا تو چوتھا بچے گا وہ پھر اس دنیا کو آگے لے کے چلے گا آپ پتھروں کے دور میں ہوں گے پانچ سال میں نے آپ کو یاد ہے آپ کو اٹھائیس اکتوبر دوہزار تیس کو ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا اور اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں بتائیں تھی لیکن مجھے یہ بتائیں نا فیصل کہ یہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مقصد ہے کہ دنیا کیا خاتمے کی طرف ہے آپ کے سورج گرین کے ساتھ ہی زمان آخر میں اوفیشلی داخل ہو گئے آخر الزمہ میں اوفیشلی داخل ہو گئے یعنی امام مہدی کا ظہور بلکل یہ آخر الزمہ ہے اس کے بعد کوئی زمانہ نہیں ہے